زیادہ بات کرنے سے دل بگڑ جاتا ہے کیوں؟ میں نے غور کیا کہ یہ زیادہ بات کرنے سے دل بگڑتا کیسے تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو زیادہ بات کرتا ہے اس کی زبان سے غیبت بھی ہوتی ہے چگلی بھی ہوتی ہے جھوڑ بھی ہوتی نکلتا ہے اور بے مقصد کی اور بے پر کی وہ باتیں بھی کرتا رہتا ہے تو زیادہ بات کرنے والا اٹھاں پٹھاں کچھ نہ کچھ بولتا ہی رہتا ہے اس کی وجہ سے یہ سارے چیزوں کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے تو کسرت کلام یہ بہت خطرناک زیادہ بات کرنا زیادہ گفتگو کرنا زیادہ بکواس کرنا یہ دل کو مار دیتا ہے ختم کر دیتا ہے یہ چیز دل کو ختم کر دیتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم اور صحابہ اکرام علیہم الردوان سب کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں تو سب سے کم بات کرنے والے یہی شخصیات آپ کو نظر آئیں گی کہ کم بات کرتی تھی لیکن ایسا جملہ ایک جملہ ان کی زبان سے نکلتا تھا اور انسان کی زندگی بدل جایا کرتی تھی میں آپ کو بتاؤں حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی زبان سے کم ایک جملہ بابا فرید کی زبان سے نکلتا ہے لیکن اس ایک جملے کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے حضرت محبوب الہی بھی تشریف فرماتے بابا فرید بھی تشریف فرماتے ایک صاحب آئے اور آ کر کے انہوں نے بابا فرید کے ہاتھ میں چھری دے دی بابا فرید کے ہاتھ میں چھری دے دی بابا فرید نے چھری لی ہاتھ میں نہیں بابا فرید نے چھری نہیں لی بلکہ ارشاد فرمایا مجھے چھری نہ دو مجھے سوئی لا کر کے دو کیا فرماتے ہیں مجھے چھری نہ دو مجھے سوئی لا کر کے دو اس لیے کہ میں کٹنے والا نہیں میں تو جوڑنے والا ہوں میں تو کٹنے والا نہیں جوڑنے والا ہوں ایک جمعہ انہوں نے کہا لیکن اس ایک جمعہ کے اندر پوری تقریب موجود ہے اور انسانی زندگی میں انقلاب کا ایک عظیم پیغام یہ حکمت کی بات زبان پر آتی کیسے تھی اس لیے کہ دل زندہ تھا ہماری باتوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہے اس لیے کہ فرمایا گیا کہ جب کسی کا دل زندہ ہو تو اس کی زبان سے حکمت کی باتیں نکلا کرتی ہیں حکمت کی باتیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کثرت کلام یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اسی لیے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم سے غالباً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ دوزخ سے بچو اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر دوزخ سے بچو اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر اور اگر یہ نہ ہو تو اچھی بات کہہ کر کے دوزخ سے بچو یعنی اگر تمہارا پاس خجور کا ٹکڑا دینے کے لیے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اگر وہ نہیں تو ایک اچھی بات کہہ دو کہ یہ کہنا بھی دوزخ سے بچنے کے مترادف اور یہاں ذرا مسلم محلے میں دیکھ لیجی آپ صبح اٹھ کے ماں بہن اور پتہ نہیں کیسی کیسی گالیاں میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی میں کہتا ہوں تین جگہوں پہ مسلمانوں کو دیکھ لو جہاں مسلمانوں کا جتہ ہو مسلمانوں کی مارکٹ ہو اور مسلمان ہی تاجر ہوں اور سیلسمن ہوں ذرا وہاں جا کر مسلمانوں کی گفتگو کا انداز دیکھ لیجیے اور جہاں مسلمان کسر سے رہتے ہوں ان محلوں کا جائزہ لے کر دیکھ لیجیے اور جہاں گروب بنا کر کسر کاغا کے اندر مسلمان سفر کر رہے ہوں وہاں ذرا مسلمانوں کی بولی سن لیجی آپ تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بلو تو اچھی بات بولو ورنہ چھپ رہو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات بولے ورنہ چھپ رہے اور ایک مقام پر تو حضور نے فرما دیا من سمت فقد نجا جو چھپ رہا اس نے نجات پائی اور مولا علی کا قول تو بڑا پیارا ہے اسے یاد رکھے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لفظ زبان سے ادا نہیں ہوا وہ تمہارا غلام ہے جو لفظ تمہاری زبان سے نہیں نکلا وہ لفظ تمہارا غلام ہے اور جو لفظ تمہاری زبان سے نکل گیا اس کے تم غلام بن گئے یا اللہ